جن لوگوں کو میٹھا کھانا بہت پسند ہے اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لوگ ضرور دیکھیں اور یہ چیک کریں مس سپون آف ہیون آئیے اتنا میٹھا اور اتنا مزے کا یہ ڈیزرٹ تھا بہت ایزی ہے پہلے آپ نے ڈارک چوکلٹ لے لینی ہے 3 انگریڈینٹ رسپی ہے جس میں یہ پاورڈر شگر تھی ملک تھا اور ڈارک چوکلٹ تھی تو یہ میں تقریباً 200 گرام ڈارڈ چوکلٹ لی تھی اس کو کرش کر لیا پھر اس کے اندر میں نے 1x4 cup دودھ ایٹ کیا پھر 3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر شگر ایٹ کر دی اب آپ نے اس کو رکھ دینا ہے 1 منٹ کے لیے مایکرو ویو میں اور مایکرو ویو میں رکھنے کے بعد یہ گرم ہو جائے گی تو اس کو مکس کریں اور یہ میلٹ ہو جائے گی اور یہ آپ کا چوکلٹ سیرپ ریڈی ہو جائے گا گرم ہونے کی وجہ سے یہ آپ لوگ اس کو مکس کریں گے تو یہ اچھے سے آپس میں مکس ہو جائے گا اور ساتھ میں ہم نے پاورڈر شگر ایٹ کر دی تھی تو چینی کو بھی زیادہ مکس کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی تھی آپ لوگ شگر کو اصل فارم میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں بھر آپ کو مکس کرنے میں مشکل ہوگی اور اس کا ٹیسٹ ویسا آرہا تھا جیسے اکثر بچپن میں جب ہم کون کھاتے تھے تو اس کے اوپر چوکلٹ ڈال کے دیتے تھے نا بھائی تو اس طرح کا ٹیسٹ آرہا تھا اچھا یہ نوہ آون ریسپی ہے اس میں آپ کو بیک نہیں کرنا ہے بالکل بھی اور اس میں دو انگریڈینٹ مین انگریڈینٹس ہیں جس میں سب سے پہلے ڈارٹ چوکلٹ تھی اس کے بعد یہ ویپنگ کریم آگئی ہے ملک اور شگر تو سب کے گھر میں ہوتے ہیں تو یہ دو انگریڈینٹ اس میں ضروری ہیں میں ویپی ویپ کمپنی کی ویپنگ کریم یوز کرتی ہوں یہ باکسیں میں نکال کے جو دال رہی ہوں وہ میں نے آلیڈی ویپ کی ہوئی تھی آگے میں آپ کے ساتھ نیو باکس بھی ویپ کرنے کا طریقہ اس کو بھی سکھاؤں گی تو جو آلیڈی میں نے ویپ کی ہوئی تھی وہ میں نے فریز کی ہوئی تھی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہیں تو جب آپ پیکٹ بزار سے لائیں گے اس کو آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے اس کے بعد جی دن آپ نے یوز کرنا ہو اس دن آپ گھنڈا پہلے اس کو نکالیں فریزر سے اور نیچے والے پورشن میں رکھ دیں اس کے مطلب جو فریز ہوتا ہے نا نورمل ادھر اور اس کے بعد جو ہے آپ نے گھنڈے تک اس کو وہاں پہ رکھنا ہے تاکہ وہ تھو جائے مطلب کہ لیکیوٹ فارم میں ہو جائے اس کے بعد جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو پورا پیکٹ ہی آپ کو یوز کرنا پڑے گا ایک دفعہ جب اس کا باکس اوپن ہو گیا تو آپ کو پورا ہی ویپ کرنا پڑے گا آپ لوگ اس کو فریز نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ نے اس کو ویپ کرنا ہے جب تک اس کا وولیوم ٹرپل نہ ہو جائے مطلب کہ آپ دیکھیں شروع میں کتنی کم کریم تھی اور آپ دیکھیں کتنی زیادہ یہ ہو گئی ہے اس کی کانٹری ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے اور چیک کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سپون سے اس کو اٹھا کے چیک کریں اگر تو کریم آپ کے نیچے گر رہی ہے اس کا مطلب وہ ابھی صحیح سے ویپ نہیں ہوئی تو میں نے پہلے پیچھے چیک کیا تھا میں نے سائٹ پر نکال کے رکھ لی تھی اس کو ہم نے وائٹ ہی رکھنا ہے اور اب باقی والی جو کریم ہم نے لیا ہے اس میں ہم یہ ڈارک چوکلٹ کا مکسچر اٹ کر دیں گے اچھا یہاں میرے سے مسٹیک یہ ہو گئی تھی کہ ڈارک چوکلٹ کا مکسچر اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن کریم بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ڈارک کلر نہیں آیا جبکہ میں ڈارک کلر چاہ رہی تھی یعنی کہ میرے کریم کا کلر جو ہے وہ ڈارک براؤن نہیں آیا لائٹ براؤن آ گیا تھا تو کریم میرے سے زیادہ بن گئی تھی تو آپ لوگ اس کا دھیان رکھے گا تو ہم ڈارک چوکلٹ ڈال کے بھی اس کو بیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھے سے اندر مکس ہو جائے کیونکہ کریم کے اندر یہ ڈارک چوکلٹ ڈلے گی نا تو وہ پھر پتلی ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم نے دوبارہ وپ کرنا ہے اس کو اچھا اب آپ کو فریز کرنے کا طریقہ سے کہا دیتی ہوں کریم کو وپ کر کے آپ نے ایر ٹائٹ بوکس میں ڈالنا ہے اور آپ اس کو جو ہے فریز کر لیں اور وہ آپ کی جو ہے بعد میں بھی یوز ہو سکتی ہے یہ ساری کریم میں نے یوز کرنی بھی نہیں ہے اس کو میں فریز کر لوں گی then next میں نے ان سے کپکیک سنائے تھے تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو خیر اب ہم کرنے لگے ہیں اس کی ریکوریشن تو اس کے لئے پہلے میں نے پائپنگ بیگز لے لیے ان کے اندر سستے سپیس بنائی اور then اس کو گلاس میں ڈال دیا اور نوزل ایڈ کی یہ ڈسپوزبل پائپنگ بیگز ہیں یہ بڑی سستے سے مل جاتے ہیں دراز سے بھی مل جاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اچھا یہ طریقہ ہوتا ہے کریم ایڈ کرنے کا یا کوئی بھی سوس وغیرہ اگر آپ نے ایڈ کرنی ہو تو اس طرح سے پھر اس کے بعد آپ پیچھے سے پسٹ کریں اور دھیان سے پیچھے سے پکرے گا ورنہ یہ کریم پیچھے سے بھی لیک ہو جاتی ہے اب اس طرح سے جب آگے کریم چلی جائے گی تو پھر آپ نے آگے سے اس کو کٹ کر لینا کینچی سے تاکہ سراغ ہو جائے اور پھر آپ اس سے اچھے سے لیئرز وغیرہ لگا سکیں تو یہ تھوڑی سی فائٹ والی کریم میں نے ڈیکوریشن کے لیے رکھی تھی اور باقی میں نے اس میں چوکلٹ ایڈ کر دی تھی تو کیکس میں حلال کے کپککس یوز کر رہی ہوں آپ لوگ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ٹی کیکس کی رسپی شیئر کیوئی ہے پھر کریم کی ایک لیئر لگائی اس کے بعد یہ لیفٹ آور کیک ہمارے پاس پڑا ہوا تھا تو ہم نے اسی کو یوز کر لیا آپ لوگ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ لوگ بزار سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اپنی مرزی سے آپ لوگ لیئرز لگا لیں اینڈ پہ پھر میں نے اس طرح سے ڈیکوریشن کر دی تھی ویسے مجھے اتنی کوئی آتی بھی نہیں ہے بڑ میں ٹرائے کرتی اور یہ جو بھی میں نے بنایا ہے میں نے صحیح بنا لیا کیونکہ میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی اتنی میری پریکٹس ہے تو اسے صاحب سے میں نے تو کافی اچھا کر لیا اب اوپر آپ لوگ چوکلٹ کرش کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویسے میں نے سپرنگلز ایڈ کر دی ہیں ٹیسٹ اس کا اچھا تھا میٹھا تھا کافی زیادہ آپ لوگ کیک کی کونٹیٹی زیادہ لے لیجئے اور کپکیک کی ریسپی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی جو باقی کی کریم بچکی تھی وہ پھر میں نے کپکیکس کے اوپر لگا لی تھی تو اس کے لئے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ